کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ پتہ نہیں کیا اتنی لیٹ ہو رہا ہے حکومت سندھ کا یعنی میرا کوئی تعلق نہیں اس ووٹ گرنے سے یہ کیا الیکشن کمیشن اس سارے معاملے کو دیکھ رہی ہے جب دوہزار اٹھارہ کے الیکشن آپ کو یاد ہوں گے اس وقت ایک آٹی ایس ریزلٹ ٹرانسویشن سسٹم بنا تھا کہ جی ووٹس ایپ پہ بھیج دیتے تھے وہ پونہ اٹھا لیتا تھا پروگرام اور وہ ایک ایکسل شیٹ میں ڈال دیتا ہے ریزلٹ اسی وقت آ جاتی تھی اور ہمیں یہ بتایا گیا تھا کہ کچھ گھنٹوں میں الیکشن ختم ہونے کے بعد الیکشن کے ریزلٹ آ جائیں گے لیکن اس وقت بھی چار دن لگے تھے الیکشن کے ریزلٹس فائنل ہوں اچھی طرح آپ کو یاد ہوگا ایک بہت بڑا مسئلہ تھا جب آر ٹی ایس تھا اس آر ٹی ایس کے جو سسٹم تھا اس کے لیے کافی لوگوں کو اترازات بعد میں ہوئے کہ نہیں جی یہ منیپلیشن اس سے ہوئی ہے اس کے بعد وہ ای وی ایمز الیکٹرونک ووٹنگ مشینز کی بات کرتے جس کو ہم کہہ رہے تھے کہ نہیں جی یہ بھی ایسی چیز ہے جس سے منیپلیشن ہو سکتی ہے یہ الیکشنز الیکشن کمشن نے جو کرائے وہ سارا مینیلی کاؤنٹ ہو رہا ہے مطلب پولنگ سٹیشن پر مینیل کاؤنٹنگ ہوتی ہے ایک یونین کانسل میں تین ووٹ ہوتے ہیں آپ وارڈ کے ممبر کا یعنی ایک پولنگ سٹیشن پر ایک وارڈ کے ممبر کا ووٹ ہوتا ہے پھر آپ چیئرمن وائس چیئرمن کا ووٹ دیتے ہیں اور پھر ڈسٹرک کانسل کے ممبر کا ووٹ دیتے ہیں جو اربن یونین کانسل سے اس میں دو ووٹ ہے آپ کے میٹپولن میں تو ٹائم لگتا ہے الیکشن کمشن سے میں رابطے میں تھا کہ جی آپ جلدی کریں یہ لوگ ہماری ایک طرف سمجھ رہے ہیں اور میں آپ کو یہ بتاؤں ہمیں پھر کل رات کو میں نے جو اور جماعتیں تھیں ان سے بھی خود بات کی تھی جب یہ بات ہوئی کہ دیکھیں ابھی تک ہمیں بھی اپنے ریزلٹس نہیں ملے ہمیں اپنے پولنگ ایجنٹ سے مل رہے ہیں کہ ہم جیت گئے فلانی جگہ جو ہماری بیٹھی لیکن جو افیشل ریزلٹ ہمیں نہیں مل رہے تو اس میں کوئی ایسی چیز نہیں یہ میں یقین دلاتا ہوں اور یہ الیکشن کمشن کا کام ہے لیکن جہاں تک انتظامیہ کا تعلق ہے